ناگدہ پولیس نے بڑے چوری کی گرہوں کو جائپور ٹرین سے گرفتار کیا ہے سات آروپیوں کے پاس سے پولیس نے دس لاکھ کے جیور سہیت ساٹھ ہزار روپے نگدی برامت کی پولیس نے آر پی ایف اور جی آر پی ایف کی مدد سے آروپیوں کو دھر دبوچا پورا معاملہ چین نائی تمیل نادو کا ہے پولیس نے ساتو آروپیوں کو گرفتار کر چین نائی پولیس کو سوچت کر ناگدہ بلالیا بتا دیں کہ ناگدہ اور چین نائی پولیس کی سیوکت کاروائی ہے سی ایس پی کے مطابق راجستان کے یہ اپرادی گھٹنا کو انجام دے کر جائپور چین نائی ٹرین سے راجستان کی آر جا رہے تھے ناگدہ پولیس کو پوری گھٹنا کی جانکاری ملنے کی پولیس سکریہ ہو گئی تھی چین نائی میں کوئی باردار کر کے آیا تو کچھ بولے ہاں کبھی نہ ایسا کہنے پھر ہم نے چین نائی پولیس کو بانٹیکٹ کیا چین نائی پولیس کے دوارہ بتایا گیا کہ دو چوری کے اپراد نکب جنے کے اپراد ہیں ہم نے ان کو بتایا کہ سندگ ہیں آ جائیے تو وہ اس پہ سے سوچان کے عدار پہ آ گئے تھا اور پھر انہوں نے پلس نائی پولیس کے ساتھ انجویشن میں یہاں پہ تھانے پہ ان سے جوائنٹ پوشتا شروع ہی پوشتا شروع ہی تو ان کے دوارہ چین نائی میں چوری گئی گئی تھی بڑی نکب جنے اور اس نے لگ بھگ دس لاکھ روپے کا اورنایمٹس گوڑ کے اور چاندی کے اور یہ سامان چوری گیا تھا تو اسے حکمہ تملی سے پوچھا کہ ان لوگ نے وہ چوریاں کھبول کری اور چین نائی پولیس کے دوارہ یہاں پہ ان کی جو ویدھانی کاروازی ہیں وہ کی جا رہی ہیں نارکہ پولیس کے سائیوگ سے اور ان سے دس لاکھ روپے کے جیسے میں نے بتایا لگ بھگ ان سے سونے چاندی کے جیوڑا پرامت ہو گئے ہیں اور کیش شایڑ ہزار روپے لگ بھگر کیش بھرامت ہو گیا ہے کچھ آٹی بھی شرس بھی چیزیں ہیں ان سے پوچھتاچ کر رہی ہیں چین نائی پولیس کا لنک کو پیش کری بھی ٹرانسٹ ریمانڈ کے لیے آگے پوچھتاچ کے لیے کہ وہ لے کے جائیں گے جیسا نیائی لگ دوارہ آدش کیا جائے گا اس کے بعد پوچھتاچ کریں گے اور ان کے دوارہ انڈیاروگیشن کیا جائے گا